سینٹ مارکس روڈ بریسٹل پر ہر سال ایک بہت بڑی افطاری کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں لیکن اس سال کرونا وائرس کے پیش نظر اس افطاری کو منسوخ کرنا پڑا جس کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی نے کھانا باکسز میں پیک کر کے این ایچ ایس کے سٹاف کیئر ہومز اور دوسرے ضرورت مند افراد میں تقسیم کرنے کا انتظام کیا جس کی تفصیل بتائیں گے جہانگیر آوان آج بریسٹل کے مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی کٹے ہوئے ہیں ہر سال بریسٹل کی سجمارکس روڈ پر ہم تقریباً پانس سے نو ہزار لوگوں کو افطاری گرینڈ افطار کراتے تھے لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ گرینڈ افطار نہیں ہوتا تھا اس کی روح کو زندہ کرنے کے لیے اس رسم کو زندہ کرنے کے لیے ہم جو ہے انہیچس کے ڈاکٹرز، نرسوں اور ان کے ورکرز پائر برگر، پولیس اور باقی محکموں کے لوگوں کو فری ہوت میل دے رہیں we have got together here to distribute food as we all know that ramadan is a process of cleansing body, mind, soul spiritually عشرت سنباکسی حضرت کو اتباً شاید مجھلی اندفع کرتے ہیں لگے اے اچف kişی اجزار لئے جمعاً اچھی ت喜欢 روز جلس امید اسم اسه جمعاً افتار 2020 جلس میں امید نظر کیجز ق proximہ شخص اچھے کے ساتھ سار سنباکسم ذا مجھلی اندفع کر سیциح حصل احتمال ہاتھ سر کے ساتھ ساتھ اس مجھلی اچھا جمعاً افتار بھی جمعاً اپنے اس کے لئے کتابی کے لئے ڈین پر اینجا جو ملتا ہے کہ وہ ملتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے